موسیقی فراڈ سے متعلق حقائق اور انکشافات کی ایک لمبی لسٹ تھی جس میں انگین آلتان کا ترکی میں قائم پاکستانی سفارت خانے سے رابطے کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہانی کی ابتداء کیسے ہوئی اس کے لیے آپ ریم نیوز کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں حال یہ پیش آنے والا واقعہ اسی سنسلے کی ایک کڑی ہے تو ہوا کچھ یوں کہ ترک سفارت خانے کی جانب سے آئی جی پنجاب کوئے کی ایمیل موصول ہوئی جس میں انگین آلتان کی جانب سے آئی جی پنجاب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا گیا جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ کیسے کاشف ضمیر جیسے موقع پرستوں نے سیریز ارطول غازی کی مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انگین آلتان کو نہ صرف ٹرپ کرنے کی کوشش کی بلکہ ملکی وقار کو بھی دعو پر لگا دیا ترک سفارت خانے کی ایمیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انگین آلتان کے لیے کاشف ضمیر کے ایک کے بعد ایک جھوٹ کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا آلتان نے پاکستانی حکام سے درخواست کی کہ وہ قانون کے مطابق کاروائی کر کے کاشف ضمیر جیسے فروڈ کو منطقی انجام تک پہنچائیں ایمیل میں معاہدات کی نکول، ایمیلز اور وارس ایپ چیٹس، بینک دستہ وزاق اور جیلی چیک تک تمام شواہد شیئر کیا گئے ہیں ویورز پنجاب پولیس نے نا صرف کاشف ضمیر کو بروقت گرفتار کیا بلکہ اس کے خلاف ایک نہیں دو دو مقدمے درج کیے آپ بھی حیران ہوں گے کہ دو کیوں تو یہ بھی اسی سلفلے کی ایک اور کڑی ہے گلے میں سونے کی زنجیر، ہاتھوں میں بیش قیمت گھڑیاں اور پالتو جانمر کے طور پر شیر رکھنے والے ٹوبا ٹیکسنگ کا یہ چالباز اصل میں سر سے پیر تک فروڈ ہے جی آپ نے صحیح سنا گھڑیاں، موٹی موٹی چینز، آلی شان گھر سب جھوٹ تھا یہاں تک کہ جس فیکٹری کا دورہ آلتان کو پہلی بار پاکستان آنے پر کرایا گیا تھا وہ بھی جھوٹ تھی دوسری ایف آئی آر میں پولیس نے انکشاف کیا کہ مشکوک معلوم ہونے والی ایک گاڑی کو جب تحقیقات کے لیے روکا گیا تو اس میں سوار کاشف ضمیر نے خود کو سرکاری افسر بتایا جس کے پاس سے غیر قانونی اصلہ بھی برامد ہوا بعد ازاں لہور پولیس نے شہریوں کے نام ایک خصوصی پیغام سوشل میڈیا پر چلا کر عوام کو اس فروڈ سے بچنے کی تنبیح کی یہ شب دواز ہے، فروڈیا ہے، لوگوں کو جنی چیک دے کے ان سے یہ پیسے لے جاتا ہے اب بات کرلیں اس خوشخبری کی جو خاص طور پر انگین آلتان کے مدہوں کے لیے ہے یقیناً انگین آلتان کے فینز اپنے پسندیدہ فنکار کو دوبارہ سکرین پر دیکھنے کے خواہش مند ہوں گے تو بس تیار ہو جائیں انگین آلتان ایک کوئیتی پروڈیوسر سے ملاقات کرتے پائے گئے ہیں جو تارک بن زیاد پر سیریز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ آلتان اسی عربی پروڈکشن کا حصہ ہوں گے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ارتوگل غازی جتنا پاکستان اور بھارت میں مقبول ہوا ہے اس سے کہیں بڑھ کر عرب ممالک میں اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ارتوگل کے کردار کو بہت سراہا گیا ہے ان کی عرب فین فالونگ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آلتان اپنے عرب مدہوں کے لئے جلد ہی سکرین پر سیریز میں کام کرتے نظر آئیں گے